اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں بہت ڈیٹیلنگ ورک ہے غور سے دیکھئے گا یہ میری کلائنٹ اس کے بالوں پر مہندی لگی ہوئی ہے گری کوریج یہ مہندی سے کرتی ہے اور مہندی والے بالوں پر انہوں نے کام کروانا ہے جس میں ہم کلر بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم ان کا بیس کلر گری کوریج کریں گے اور ہائی لائٹس اور ساتھ کیلٹن تو یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کے کلائنٹس کو ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اچھا کیونکہ ہم کھاریاں برانچ میں کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تو پھر ہمارے پاس ابھی پروانا سے ہم کام کریں گے لیول 5 کے ساتھ 20 والیوم کے ساتھ ہم اس کی گری کوریج کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جو اس کی ٹون اون ٹون کلر ہے اس کی گری کوریج کرنا ماست ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ہائی لائٹس کرنی ہے لیکن مہندی بھلا بال ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کٹ ڈاؤن میں کس طرح کی انوانٹیڈ پگمنٹس آتی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے ٹون میں لے کر جائیں گے تو اس ریجوال سب سے پہلے ہم نے فرنٹ سے اپنی گری کوریج کا کلر لگانا ہے کیونکہ بہت زیادہ گری کوریج تھی فرنٹ پہ اور بیک پہ بھی اور لمبے لمبے پوری لینٹ پہ گری کوریج اور جو مہندی انہوں نے اپلائی کی ہے وہ وائٹ بال پر بلکل نظر آ رہی ہے کہ ریڈ ریڈ بال ہوا ہے ایسی سٹویشن میں جب آپ کلائنٹ کا کام کریں گے تو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ مہندی کا انڈر ٹون پگمنٹ اورنج اور ریڈ ضرور نکلے گا آپ کا کلائنٹ اگر ایک دفعہ بھی مہندی اپلائے کر لے تو تقریباً تین سے چار سال تک اس کا پگمنٹ بالوں میں موجود ہوتا ہے اور کلائنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی دفعہ تو لگائی تھی اس میں کیا ہو جاتا ہے جو آپ کے پلان بیسٹ کلر ہوتے ہیں ان کا جو پگمنٹ ہے جو بالوں میں چلا جاتا ہے وہ کیوٹیکل کے اوپر آپ کے ایک لیئر بنا دیتا ہے اور وہ پھر آپ کی لیئر جو ہوتی ہے اس کو ریموف کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو بیس کلر کی اپلیکیشن کا یہ میتھرڈ ہے کہ پہلے آپ نے فرنٹ پہ لگانا ہے پھر بیک پہ لگانا ہے ایسی سٹویشن جب ہمارے پاس ہوتی ہے کہ فرنٹ پہ گری کوریج زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس سٹویشن میں ہمیشہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں بیس کا کلر ہمارا ہو گیا ہے ٹائم تقریباً 45 منٹس کا دے کے ہم نے اس کو واش کروا دیا اب بالوں کو ڈرائے کر کے ہم شاور اس کے سٹریکنگ کیپ پہنائیں گے اور سٹریکنگ کیپ پہنائیں گے تمام جتنے بھی اس کے سراخ ہیں اس میں سے ایک سائز کے ہم نے بال نکالنے ہیں کیونکہ اس کلائنٹ کو گری کوریج کا مسئلہ ہے سہینے تک اس کو گری کوریج کے بال جو ہے وہ کلر کرنے نہ پڑے آپ کے پاس جب گری کوریج کے ساتھ کوئی آتا ہے اور اس کو اپنے بالوں میں ہائلائٹس کرانی ہوتی ہیں تو ایک سٹویشن میں تو آپ بیس کے ساتھ بلیاج کر سکتے ہیں دوسری سٹویشن میں آپ کیپ والی ہائلائٹس کر سکتے ہیں جو پورے سر میں مرج ہوتی ہیں اور اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ بیبی لائٹس والی لک میں آتا ہے لیکن کیپ سے بال نکالنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایکولی بال نکلنے چاہیے کہیں سے کم کہیں سے زیادہ ہوں گے تو کلر آپ کا جو ہے وہ بیلنس نہیں ہوگا کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم ہو جائے گا یہ میں نے آپ کو سلو ویڈیو میں دکھا دیا کہ کس طریقے سے کیپ سے بال نکل رہے ہیں اسی طریقے سے فل ہیڈ میں سے ہم نے کمپلیٹ بالوں کو نکالنا ہے ایک دفعہ تمام بال ایکولی نکل جائیں اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیپ کا کوئی سراغ خالی نہ ہو یا اگر آپ کو کبھی کم چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایک سراغ چھوڑ کے ایک سراغ میں سے بھی بال نکال سکتے ہیں اب بالوں میں کیونکہ رفنس بھی ہے اور بالوں میں مہندی مٹالک بھی ہے تو پھر ہم اس کو کٹ ڈاؤن سے پہلے کے ایٹین کا مسٹ کر رہے ہیں چار منٹ اس کو چھوڑیں گے کے ایٹین کے مسٹ کو کرنے سے ہمارا بال جو ہے وہ تھوڑا سیو رہے گا بالوں میں ڈیمیجنس زیادہ نہیں ہوگی اور آپ کا بال جو ہے وہ ڈرائنس کی طرف بھی نہیں جائے گا کے ایٹین کے مسٹ کو کرنے کے بعد ہم اپنا کٹ ڈاؤن کا مٹیریل بنائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تقریباً مٹالک اور مہندی والے بالوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیشہ 30 یا 40 والیوم کی ضرورت پڑتی ہے ابھی ہم نے انہی بالوں پر کیلٹن بھی کرنا ہے تو ہم بائیو پلیکس کا جو ہے وہ نون سٹوپ پاورڈر اور 40 والیوم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ڈی کلر بنا رہے ہیں ون سٹو ٹو کی ریشو سے لیکن ان بالوں پر ایک دفعہ کٹ ڈاؤن سے کام نہیں چلے گا اس کو دو یا تین دفعہ ہم کٹ ڈاؤن کریں گے تب جا کے ہمارا بال تقریباً سیون لیول تک جائے گا یہ اس لئے آپ لوگوں کو ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں کہ مٹیلک اور مہندی والے بالوں پر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایک دفعہ تقریباً تمام بالوں پر آپ نے یہ مٹیریل لگانا ہے جو آپ نے 40 والیوم سے بنایا ہے اور اس کو جب آپ کمپلیٹ لگا لیں گے تو اس کو بھی آپ نے شاور کیپ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ پرادکٹ جو ہے وہ اپنا ورک کرنا شروع کر دے اور آپ کا بال جو ہے وہ ڈی کلر ہونا شروع ہو جائے اب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ جو اوپر کا بال جہاں مہندی نہیں لگی اس کا ریزلٹ ڈیفرنٹ آئے گا اور جو نیچے کا بال ہے اس میں ایک براسی کوپر سی لک آ رہی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد نیچے والے بالوں پر دوبارہ سے ایک دفعہ مٹیریل لگے گا اور اس کو ہم فوائل پیپر کر کے رکھ دیں گے تاکہ نیچے والا بال بھی ہمارا بہت اچھے سے ڈی کلر ہو ایسی سٹویشن میں بلینڈنگ بہت ضروری ہے آپ بالوں کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے اور ایکول لیول لانا بھی بہت ضروری ہے ایکول لیول اگر آپ کا نہیں ہوگا تو بھی آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اب ہم دوبارہ سے مٹیریل جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور یہ مٹیریل ہم 30 والیوم سے لگا رہے ہیں پہلے ہم نے 40 سے لگایا تھا اب یہ اگین جو اپلیکیشن ہو رہی ہے یہ 30 سے ہو رہی ہے اور اس کو لگا کے اس کو فوائل کر دیں گے اب 10 منٹ بعد آپ دیکھیں کہ فوائل کے بعد کہ اس کا کتنا اورنج اور مسترڈ ٹائپ کا جو یلو اورنج مکس ہوتا ہے وہ کلر نکلا ہے اب اس سٹویشن میں میں ان کے بالوں کو واش کروا دوں گی اور واش کرانے کے بعد ایک دفعہ 20 والیوم کے ساتھ ڈی کلر کا مٹیریل اور لگاؤں گی تاکہ جتنی یہ اس کے اندر پیگمنٹ آ رہے ہیں انوانٹڈ وہ مجھے ایکولی شیڈ میں مل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کام بہت آسان ہے لیکن جب ہم اس طرح کے کیس پہ کام کر رہے ہوتے جب کلائنٹ نے مہندی یا کوئی بھی ایسا شیڈ جو باکس ڈائز ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں چاہے اس کو 6 مہینے ہو جائے 8 مہینے ہو جائے لیکن اس کے پیگمنٹ بالوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بلیچ کرنے پر لازمی نکلتے ہیں اور یہ جو انوانٹڈ پیگمنٹس ہوتے ہیں یہ ہی اصل کام ہے کہ ان کو نیوٹرل کرنا ان کو ختم کرنا اور ان کو ختم کر کے ایک اچھے شیڈ کو اچیف کرنا یہ ہی ہمارا ٹاسک ہوتا ہے جس کو ہمیں بہت اچھے سے کرنا ہوتا ہے اب یہ تمام فائلز جو میں نے نیچے لگائی تھی ان کو نکال کے بلینڈ کر کے اب میں اس کو واش کروا رہی ہوں اچھا واشنگ یونٹ پر میں نے پرپل شیمپو کا استعمال کرنا ہے اور یہ جو بلانڈ پرفیکٹ شیمپو پرپل والا ہے یہ پروانہ کا ہے اور پہلے میں جو ہے یہ پرپل شیمپو سے جو کپر پیگمنٹ ہے اس کو بھی واش کروں گی کہ جتنا یہ نکل جائے اس شیمپو سے اتنا اچھی بات ہے اس کے بعد میں ایک دفعہ اپنے کلائنٹ کو دوبارہ سے ڈی کلر کروں گی کہ تھوڑا سا مجھے مزید ایک لفٹنگ مل جائے کہ یہ جو اورنج اور براسی کلر ہے یہ بالوں میں سے نکل جائے جتنا کام کو جتنے صریحے سے کرنا چاہے ہم کر سکتے لیکن جتنا ہم کوشش کریں گے کہ نکل جائے اتنا ہمارے لئے اچھا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کا ایک اچھا ٹون کا کلر کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہے اب پرپل شیمپو سے کیونکہ یہ تو ایک لائٹ پیگمنٹ کو ختم کرتا ہے ڈارک پیگمنٹ کو ختم نہیں کرتا لیکن میں نے صرف تھوڑا سا اس لئے کیا کہ کیونکہ ابھی یہ واش کروانے کے بعد میں نے دوبارہ سے اس پر جو ہے وہ ڈی کلر لگانا ہے اب دوبارہ سے جو میں نے ڈی کلر لگانا ہے وہ ٹوینٹی والیوم سے بنا کے لگانا ہے ایسا میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ گروپ میں بھی بار بار بتایا ہے کہ سوچس پہ جب ہم کام کریں گے اور ہمیں ڈیزائر شیٹ نہیں ملے گا تو ہم اس کو بار بار ڈی کلر کریں گے جب تک جہاں تک ہمارا بال اس کو برداشت کر سکتا ہے ایک دفعہ پھر کے ایٹین کا مسٹ کے ایٹین کے مسٹ سے یہ ہوگا کہ بال جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگا بال ریپیر رہے گا بال ٹوٹے گا نہیں اور کٹ ڈاؤن سے بالوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اب اس کو دوبارہ سے مٹیریل لگا رہی ہوں کہ جتنا ہو جائے اتنا اچھا ہے اس کے بعد میں نے اپنے کلائنٹ کو جو کلر کرنا ہے اور جو کیلٹین کرنی ہے اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے مہندی والے بالوں کی آپ سب کی بہت زیادہ تھی ریکویسٹ کے ایسے بالوں پہ بتائیں جو مہندی اور میٹالک ہو حالانکہ میری پہلے بھی یوٹیوب پہ اس میں بہت ڈیٹیلز میں ویڈیوز موجود ہیں لیکن ہر دفعہ ایک ہمیں الگ کیس ملتا ہے اور ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے ہمیں اسی کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے کوئی مطلب ایسے پکڑ کے ہم نہیں لا سکتے کہ جی مہندی لگی ہوئی ہے تو آجائے ہم نے ویڈیو بنانی ہے ہم نے اتنی مہنگی پروڈکس کے ساتھ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ پہ ہی کرنا ہوتا ہے اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دیا اور اس کے بعد اس کو بھی واش کروایا اب میں کلائنٹ کے بالوں پہ جو کلر لگاؤں گی وہ ایش بلو کے ساتھ جو ہے وہ سیون پوائنٹ ون کلر لگاؤں گی کیونکہ سیون لیول سے زیادہ تو ہمارے بال لفٹ ہی نہیں ہوا تو ہم نے سیون لیول میں رہ کے ہی کام کرنا ہے اور ایش بلو اس لیے ڈال رہی ہوں اس میں انٹی کلر کیونکہ جو بالوں میں کوپر آ رہا ہے اس کو یہ ایش بلو نیوٹرل کرے گا یہ کلر کی مکسنگ میں نے ٹوینٹی والیوم کے ساتھ بنانی ہے ون اس ٹو ٹو کی ریشو سے میں مٹیریل بنا رہی ہوں جتنا میرا کلر ہے اس کا ڈبل میں نے ڈبل پر ڈالا ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے پہلے دونوں کلر کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈبل پر کو مکس کریں گے اور یونٹ پر ہی آپ نے یہ کلر لگا دینا ہے یعنی سنگ پر ہی آپ نے یہ کلر لگانا ہے اور اتنی دیر تک بالوں میں ملصفائی کرنا ہے جب تک آپ کا یہ پگمنٹ ختم نہ ہو اب جب ہمارا یہ پگمنٹ ختم ہوگا تو ہمارا بال تھوڑا سا ایش کی طرف چلا جائے گا اور کنورٹ ہو جائے گا ایش کی جو سریز ہے وہ گرین میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں یلو ہے ہم نے بلو ایٹ کیا ہے تو دیفنیٹلی اس کا کلر جو ہے مکس ہو کے ہمیں ایک اچھا سا کلر مل جائے گا جو یہ کپر اور جو ریڈ آ رہا ہے یہ بالوں میں سے ختم ہو جائے گا اور ایش گرین کی طرف ہمارا بال کنورٹ ہو جائے گا جب کلر بہت اچھے طریقے سے بالوں میں پینیٹریٹ ہو جائے کپر کا ٹون ختم ہو جائے تو پھر آپ جو سٹریکنگ کیپ ہے یہ بالوں میں سے اتاریں گے بالوں کو دھوئے بینا آپ نے یہ سٹریکنگ کیپ نکالنی ہے جب آپ بالوں کو دھوئے بینا کیپ نکالنے گے تو آپ کی کیپ بڑی آرام سے نکلیں گی اب آپ یہاں پر کلر کا شیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کنورٹ ہو گیا اب میں اس کی سٹریکنگ کیپ کو اتار کے تمام بالوں کو واش کرواؤں گی اور واش میں کیلٹین کے شیمپو سے کرواؤں گی کیونکہ اس کے بعد فورا ہی میں نے اپنے کلائن کی کیلٹین کرنی ہے کیلٹین کی جو ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل پر ڈیٹیل میں موجود ہیں میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں کیلٹین سکھایا ہے بتایا ہے کیلٹین کی کمپلیٹ ویڈیو اس ویڈیو میں آپ کو نہیں ملے گی لیکن کیلٹین کے چوبیس گھنٹے کے بعد واش تک کی ویڈیو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے کیونکہ ایک دن میں جو کام ہوتا ہے وہ بہت سارا ہو رہا ہوتا ہے تو ویڈیو کو ہمیں شورٹ بھی کرنا ہوتا ہے جب آپ کلر اور کیلٹین کا کام ساتھ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کلر کرنے کے بعد آپ کیلٹین کے شیمپو سے واش کروا کے سٹیپ ٹو لگا کے اسی طریقے سے وہی میتھرڈ جو کیلٹین کا ہے آدھا گھنٹہ سٹیپ ٹو کو دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈرائے کرنا ہے آئرن کرنا ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے کا سٹے دینے کے بعد اپنے کلائنٹ کو آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد واش کے لئے بلانا ہے اور پھر سٹیپ ٹری لگانا ہے یہ پورا میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں سکھا رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پر کیلٹین کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوز بھی آپ لوگ بہت ڈیٹیلز میں دیکھ سکتے ہیں کیلٹین کسی بھی برینڈ کی ہو لیکن کرنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے اب یہاں پر ہم اپنے بالوں کو واش کرا چکے ہیں پھر اس کو ہنڈر پرسنٹ ڈرائی کریں گے ڈرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کیلٹین کا سٹیپ نمبر ٹو لگائیں گے کیلٹین کا سٹیپ نمبر ٹو سموتننگ سٹریٹنگ اور بالوں کو رپیئر کرنے کے لئے ہے ابھی بالوں کی کنڈیشن کلر کے بعد آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جب کلر ہو جائے گا کمپلیٹ تو کیلٹین کے بعد بھی آپ ریزل دیکھ لیجے گا کیلٹین ہم لوگ بائیو پلیکس کی یوز کر رہے ہیں ایز ویڈیوال جو بھی میرے چینل پر ویڈیوز ہیں جو بھی پروڈکٹ میرے سالون میں یوز ہوتا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ایٹی ایمل ہم نے یہ پروڈکٹ نکال لیا ہے اور ایٹی ایمل کے اندر ہم اتنی لینڈ پر جو ہے وہ کام کر لیں گے یہ بیفور بال ہے کلائن کا اور اس کے اوپر سٹیپ نمبر ٹو ہم نے اپلائے کرنا ہے کیلٹین کا کیلٹین پروٹین ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کے بالوں کو سٹریٹ کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی دے گا اور بالوں کو شائن دے گا سموتھ کرے گا یہ پروڈکٹ کے پروسیجر کے بعد ہمارا یہ ریزلٹ آیا اب اس کو ہم نے چوبیس گھنٹے کے بعد واش کرانا ہے واش کرنے کے بعد سمپل ڈرائے کریں گے اور سمپل ڈرائے کرنے کے بعد بھی ہمارا سیم ریزلٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا اب جب آپ کا کیلٹین کا آئرن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو واش کروائیں گے اور واش کرواتے وقت ہم پانی سے پہلے بالوں کو گیلا کریں گے پھر سٹیپ نمبر تھری کو اپلائے کریں گے سٹیپ نمبر تھری ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو واش کریں گے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو ماسک اپنے کلائنٹ کو دیں گے کیلٹین کی ڈیٹیل ویڈیو اس لئے نہیں بن پائی کیونکہ مجھے پھر گجرات جانا تھا گجرات سے پھر نیکس دے جب یہ واش کے لئے آئیں تو میں نے پھر ان کا سٹیپ تھری کا جو ویڈیو ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیا مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ ویڈیو بہت ڈیٹیل میں سمجھ آئی ہوگی مہندی والے بالوں پر کس طریقے سے کتنا کٹ ڈاؤن کر کے ہم کام کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو مست سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو مست پریس کریں اس سے آنے والی میری جو بھی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اب یہ ہمارا فائنل ریزلٹ یہ سمپل ڈرائی کے بعد ریزلٹ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے کلائن نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو